پہلے تو اسٹیٹمنٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ چین نے ہمارے بیس سپاہیوں کی جان لی ہے وہ بھی کہنے سے گھورا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ کیا پردھان منطری نے سچ کہا یا جھوٹ کہا ہال پارٹی میٹنگ میں کوئی نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی بھیٹا ہے تیسری بات وہ یہ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر چین کا خبزہ ہے چوتہ یہ سٹیٹمنٹ میں تھا ہوں امید کر رہے تھے کہ راجنات سنگھ موڑی سرکاری طرف سے دیش کوئی بتائیں گے کہ ہم نے چین سے کہا کہ اپریل میں جو سٹیٹس کو انٹے تھا وہ ریسٹور ہونا پڑے گا پانچ بھی بات یہ ہے کہ آپ ملٹری کو کہہ رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں پولٹیکل لیڈرشپ کو لائن لینی چاہیے ملٹری جنگ لڑنے کے لیے ملٹری کے ٹاک کرے گی یہ کب سے ملٹری ڈپلومیٹک افیز میں آ گئی اور یقیناً پورا دیش ملٹری کے ساتھ ہے آرمی کے ساتھ ہمیشہ تھا اور رہے گا مگر یہاں پر پولٹیکل لیڈرشپ کی سراسر ناکامی ہیں اور موڑی سرکار کی کہ ہی وجہ سے جو بیش ہمارے بہادر سپاویوں کی موت اسے ذمہ دار موڑی سرکار ہے اور آج جتنے بھی حالات مہاں پر ہو رہے ہیں کہ کیا ہم ایک ہزار سکوئر کلومیٹر پر جو ہم پٹرولنگ کرتے تھے آج وہ ہم نہیں کر سکرے پٹرولنگ تو یہ ایک صرف ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے جس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے گراؤنڈ پر یہ خیناح حالات کشیدہ ہم جانتے ہیں مگر یہ امپورٹنٹ ایشیوز پر تو بات ہی نہیں کیے دیکھئے پارلیمنٹ کے رولز میں یہ رول ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے میں کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے تو اس کو میڈیا میں اگر ریپورٹ نہ ہو تو وہ رولز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس پر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے اور ڈیبیٹ ہونا چاہیے بھئی کم سے کم مجھے تو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ میں اپنے جانب سے ان بیس بہادر سپاہی جو ہمارے مارے گئے ان کو ٹریبیوٹ دے سکوں میں سرکار سے پوچھوں کہ کس نے مارا ان کو اس رات ہوا کیا تھا کیسے ان کی موت ہوئی یہ سوالات تو ہونے چاہیے اگر آپ نہیں چاہتے کہ میڈیا میں ریپورٹ ہو تو آپ رول ہے پارلیمنٹ میں مگر میڈیا کو سیلیکٹیو لیک آپ کرتے ہیں کیوں نہیں روز بریفنگ ہوتی ہے جب کارگیل کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت چیف آف آرمی اور بڑے بڑے لوگ آپ میڈیا کو بریفنگ دیتے تھے خالی سیلیکٹیو لیکس ہو رہا ہے اس بارے میں تو یہ غلط ہے بالکل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہونی چاہیے اور دیش سننا چاہتا ہے کہ یہ سرکار کیا کر رہے ہیں آپ سٹیٹمنٹ دیکھ کر جس میں پوری سچائی کو نہیں بیان کیا گیا اور جو میں سوالات اٹھایا ہوں کوئی جواب نہیں ملا بلکل اٹھیں گے بلکل اٹھیں گے بھئی آپ فائی جی کا جو ٹرائل کیوں نہیں بند کرتے بند کریں نا علی بابا کو آج بھی اللہ کر رہے ہیں بند کریں نا وہ بھی